ناظرین ہماری آج کی ویڈیو نہائید اہمیت کے حامل ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زنا کے صدباب کے قرآنی طریقے بتائیں گے کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کے سزاہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے جب قرآن کی طرف رجوع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا روئیہ اپناتے ہیں اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں دو فرد کے زنا کے متاثرین دو فرد دو خاندان دو قومے دو گروہ یا دو قبیلی نہیں بلکہ پوری امت ہے قتل کے گناہ کی سزا بھی قتل ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا مگر یہاں آپس میں صلح صفائی کی بنیاد پر تییت کی رعائد بھی دی گئی چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ڈاکے کی سزا قتل ہے مگر زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سریں آم مجمے میں دینی ہے اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھتی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترقیب یا طریقہ نہ سکھایا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کیلئے پورا پلان پیش کیا ہے استعزان یعنی اجازت طلب کرنا کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ بھائی بہن کے باپ بیٹی کے ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں شریعت اس طرح ہمیں مزاد سکھا رہی ہے اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے مہرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے نمبر دو گھر میں دو حصے رکھیں پرائیوٹ رومز یعنی ذاتی کومن رومز یعنی عام پرائیوٹ رومز میں مہرم اجازت اور اجنبی بلکل مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نہ مناسب حالت میں نہ دیکھ سکیں سیگریگیٹڈ رومز یعنی ڈرائنگ روم میں صرف مرد ہی مرد ہوں عورتیں بلکل اٹینڈ نہ کریں چاہے کزنز ہو یا سسرالی رشتے دار مگر علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزنز کھلا مکھلا فیمل کزنز کے کمرے میں جاتے ہیں چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے یعنی حسی مزاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے نمبر تین نظر کی حفاظت نظروں کو نیچہ رکھیں اور اپنی حیاء کی حفاظت کریں یہ حکم مرد عورت دونوں کے لئے ہے عورتوں کی شادی بیان اور مردوں کی بزاروں میں اکثر نظر بھیگتی ہے کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکہ تاکی کرتی ہیں باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہس ہس کر ملنا اور سرونگ ہو رہی ہوتی ہے جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے نمبر چار زینت کو چھپانا ناظرین پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز عورت کے اعزائے زینت نماز میں چھپانے والے عزاں ہیں کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم سے بھی زینت والے عزاں چھپائے جائیں اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاں ڈھاپیں مرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے چار کپڑوں میں عورت کو ڈھاپ کر قبر میں بھیجنے کا حکم ہے ہم عورتوں نے زندگی میں دو کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے اب تو بھوٹیکس بھی آرڈر پر دبٹے بناتی ہیں کیونکہ عورتیں تین کپڑے پہنے پر بھی راضی نہیں مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ جائز ہے یعنی سوائے چہرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے نمبر پانچ بیوہ اور متلکہ کا نکاح ناظرین بیوہ اور متلکہ کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے کیونکہ بیوہ یا متلکہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے اور اس کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے یہ حکم اس مرد کے لئے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے نمبر چھے نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے ناظرین ہم گھروں میں کیبل لگوا کر کھلی ازادی دے کر کوئی ایڈوکیشن میں پڑھا کر پھر اپنے بچوں سے رابیہ بسری اور جنید بختادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں دو جوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کے ازاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون رکے گا مگر ہمیں تو یہ سکھایا چاہتا ہے کہ جب نظروں میں حیاء ہو تو پردے کی ضرورت نہیں اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیاء ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم پر پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی توبہ کے دروازے بن نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے جب خدا کی محبت اور امان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو نور علی نور ہے اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی امان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جو جہاں صبح اور شام اس کا ذکر اور تسبیح اور پاکی بیان کی جاتی ہے یعنی مسجدیں توبہ سے شاید دن گزرنے کا انداز بدل جائے راتوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرماؤں آمین یا رب العالمین